مباہ مفتی نے سنمرگ پر بر بر حملے کے بعد گھاٹی میں گھاٹی سے غیر مقامی مزدوروں کو جلد ہٹانے کے افسروں کے فیصلے پر چنتجت آئی ہے انہوں نے ایکس پر اپنی پرتکریا کر کہا ہے کہ سنمرگ پر ہوئے سنمرگ میں ہوئے بر بر حملے کے بعد گھاٹی میں غیر مقامی مزدوروں کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ گھبراہٹ میں لیا گیا ہے لیکن اس طرح سے مزدوروں کو ہٹانا سمسیا کا سمدھان نہیں ہوگا اس سے اور مشکلیں پیدا ہوں گی دیش میں غلط سندیش جائے گا مباہ مفتی نے یہ بھی کہا کہ حال ہی میں جمع کشمیر میں شاندی پورن اور درشت کردوں سے مقت چنا ہوئے تھے اس طرح کی تدکال پرتکریا سے اسے غلط میسج دو لوگوں تک پہنچے گا اور اس کے باقی راجعوں میں کام کرنے والے اور پڑھائی کرنے والے کشمیریوں کے خلاب بھی غصہ پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے مکرم اندر جی عمر عبداللہ اور ال جی منو سنہا سے حق شیپ کرنے اور مزدوروں کو سمع دینے کی اپیل کی ہے تو انتمان تر چیزوں کے بیچ میں کیا چیز خاص ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ نظر ڈالتے ہیں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے بیہار کے رہنے والا سیفٹی مینجر جو لوگوں کی سیفٹی کو مینج کرتا تھا لوگوں کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا تھا وہ ایک گولی کا شکار ہو جاتا ہے اور انچاہی گولی کا شکار جس کی اس نے کبھی کل پناہ بھی نہیں کی تھی ایک ڈاکٹر جس نے اپنی پوری زندگی پڑھائی کی لوگوں کی مدد کی زندگی بچائی اور لوگوں کی صحت کا خیال رکھا لوگوں کی زندگی کا خیال رکھا آج وہ اپنی زندگی کا خیال نہیں رکھ پایا اور باقی لوگ جو اپنی زندگی کی روزی روٹی کما رہے تھے اپنی پریوار والوں کے لیے وہ آج اپنی پریوار والوں کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر کے ہمارے درمیان نہیں ہیں